السلام علیکم everybody how are you doing this is فرحان and you are watching English with فرحان we are سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پچھلی ویڈیو جو پرونانس ٹیبل والی تھی وہ کیسی لگی یہاں پہ آپ کو اس کا تھامنے نظر آ رہا ہے اس کو چیک کریں درہا اگر جنہوں نے نہیں دیکھی it is a must watch ویڈیو جن کو ساری زندگی میں پرونانس کی فارمز کا نہیں پتا چلا وہ یہ ویڈیو دیکھیں میں دعویٰ کرتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ ان کو یہ فارمز پرونانس آ جائیں گے تو اب میرا آپ سے question یہ ہے کہ ہم کوئی بھی language کیوں سیکھتے ہیں obviously ہم communicate کرنے کے لیے اپنے mind کی جو باتیں ہیں ان کو express کرنے کے لیے وہ spoken form میں ہو وہ written form میں ہو ہم کوئی بھی language سیکھتے ہیں language کوئی بھی ہو انگلیش ہو یا اردو ہو یا کوئی بھی اس میں ایک تو ہمیں vocabulary آنی چاہیے ایک اس کو sentence کو formulate کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اب انگلیش میں sentence کو formulate کرتے ہوئے vocabulary کے ساتھ ساتھ ہمیں tense's سیکھنا پڑتے ہیں tense's ہیں کہ ہم نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ کہاں پہ verb کی کون سی فارم آنی ہے کون سا helping verb آنی ہے یہی tense's ہیں اگر آپ کی vocabulary آتی ہے vocabulary کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس صرف tense's میں یہ چیز دیکھ لیں سیکھ لیں کہ کون سی verb کی فارم کہاں پہ آنی ہے اور helping verb کون سا کہاں پہ آنی ہے یا کس sentence میں کس tense میں helping verb use ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں tense's آ کے اب اس کے بعد جو دوسری مین چیز ہے وہ ہے ان کی practice آپ کچھ بھی کر لیں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آپ موبائل پہ سنوکر کھیلیں cricket کھیلیں football کھیلیں آپ actual player نہیں بن سکتے آپ کو خود بھی تھوڑی سی practice کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی communication اچھی ہو تو broken English چاہے کلت English بولیں کسی کے ساتھ بھی لوگ مزاق اڑاتے ہیں اڑانے دیں آپ English تھوڑی بہت بولنا سیکھیں شروع کریں آپ English میں expert ہو جائیں گے تو پہلے ہم sentence structure بڑی detail کے ساتھ discuss کر چکے ہیں اس کا جو link ہے میں اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا جنہوں نے نئی ویڈیوز دیکھیں ہوئی وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی description میں جو پچھلی ویڈیو تھی pronounce کے table والی وہ اس کا link بھی اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائے گا جنہوں نے نئی دیکھی وہ لازمی دیکھیں وہ بڑی important ویڈیو ہے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے topic کی طرف topic کی طرف بڑھنے سے پہلے new user سے خزاری شیئر کے چینل کو subscribe کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو like بھی کریں اور comment section میں اپنا feedback ضرور دیں آئیے اب ہم topic کی طرف بڑھتے ہیں present perfect tenses جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ tenses میں ہم کیا دیکھتے ہیں tenses میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بات کس زمانے میں ہو رہی ہے جیسے ہم present definite منٹ کر چکے ہیں continuous کر چکے ہیں perfect آج ہم کر رہے ہیں continuous یہ تھا کہ آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ continuous ہے جب آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے ویڈیو مکمل ہو جائے گی تو وہ اس وقت وہ لمحہ جو ہے وہ present perfect ہوگا کوئی بھی کام جو پاسٹ میں کسی بھی وقت پاسٹ میں کسی بھی وقت چاہے ایک منٹ پہلے چاہے دس منٹ پہلے چاہے ایک گھنٹہ پہلے چاہے ایک ہفتہ پہلے ایک دن پہلے ایک سال پہلے پاسٹ میں سٹارٹ ہوا تھا لیکن وہ چلتا رہا چلتا رہا جب وہ چل رہا تھا وہ present continuous تھا اور جہاں پہ وہ مکمل ہو گیا اب وہ جو لمحہ just just a second before وہ کام مکمل ہو گیا اس کو ہم نے جو مکمل ہو چکا کام ہے present perfect میں ڈسکس کرتے ہیں اسی لیے یعنی present میں جو کام perfect ہو complete ہو مکمل ہو اس کو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں یعنی present کی جو باتیں مکمل ہو چکی ہیں اس کو ہم کرنے کے لیے یہ tense use کرتے ہیں یہ tense use کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کا helping verb اور verb لگائیں گے اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے subject verb object تینوں main چیزیں ہیں جو سارے tenses میں ڈسکس ہوتی ہیں difference کیا ہوتا ہے helping verb کون سا آنا ہے verb کی کون سی فارم آنی ہے اس میں has have as a helping verb آئے گا اور verb کی third form جسے ہم past participle کہتے ہیں وہ آئے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ has کہاں پہ آئے گا have کہاں پہ آئے گا اگر subject he she it یا کوئی singular noun ہوگا تو ہم has کو as a subject helping verb کے طور پر استعمال کریں گے اگر subject یہ والا subject i we you they یا کوئی plural noun ہوگا plural noun سمرال students birds flowers doctors teachers students تو یہ ہوگا تو پھر ہم have کو as a helping verb use کریں گے اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں کہ سب سے first example ہے مجھے ابھی آپ کا خط مصول ہوا ہے اب یہ sentence ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی آپ کا خط مصول کر چکا ہوں یا میں نے ابھی آپ کا خط مصول کیا ہے چکا ہوں چکی ہے چکے ہیں اس طرح کے جو sentences ہیں یا کر لیا ہے دے دیا ہے چلی گئی ہے آ گیا ہے یہ جو sentences ہیں ان کو ہم present perfect کے مطابق solve کرتے ہیں جیسے has and third form لگاتے ہیں تو سب سے پہلے subject آئے گا مجھے ابھی آپ کا خط مصول ہوا ہے یا میں نے تو میں subject ہوں تو سب سے پہلے subject لگائیں گے آئے کے ساتھ کیا آئے گا آئے کے ساتھ have آئے گا اب جو ابھی ابھی کا جو لمحہ ہے اس کے لئے ہم just word use کرتے ہیں just i have just received your letter your letter کو میں underline کر رہا ہوں میں بعد میں پوچھ ہوں گا آپ سے اس کے بارے میں question ہے وہ پہلے ہی اپنا کام مکمل کر چکا ہے تو he he single ہے has آئے گا پہلے کے لئے already آئے گا he has already completed completed his work یہاں پہ بھی ایک question ہے اور یہاں پہ بھی ایک question ہے اور already پہ بھی ایک question ہے نائم نے استیفہ دے دیا ہے اب یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے کہ نائم استیفہ دے چکا ہے نائم نے استیفہ دے دیا ہے تو اس کو ہم نائم کو as a سبجیکٹ لکھیں گے نائم سنگل ہے تو has resigned استیفہ دینا کیا ہوتا ہے resign تو third form resigned آئے گی یہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جیسے دینا کو as a verb use کر لیں give تو نائم has given resignation وہ پھر noun ہوگا استیفہ resignation name has resigned یا name has given resignation تم نے اپنی غلطی کو کا اطراف کر لیا تو تم you ہے you کے ساتھ ہم have use کرتے ہیں you have اطراف کرنا کیا ہوتا ہے accept نہیں accept کسی چیز کو قبول کرنا اطراف کرنا ہے admit admit or admitted your fault fault you have admitted your fault اب یہاں پہ بھی ایک question اگر تو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے یہ جو ہے آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ your letter ہے یا his work ہے یا your fault ہے یہ possessive adjective ہے یا possessive pronoun ہے یہ اپنے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اسی طرح میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو adverb of time ہوتا ہے جیسے just ہے often ہے sometime ہے already ہے اس کو ہم verb سے پہلے لکھتے ہیں sentence کی arrangement میں sentence structure میں verb سے پہلے لکھتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک point لکھا ہو ہے c means consonant v means vowel اور c means consonant اگر کسی verb کے end پہ تین letters اس ترتیب سے آ رہے ہوں کہ وہ ایک consonant ہو ایک vowel ہو اور ایک consonant ہو تو ہم ing لگاتے ہوئے اس کو double کر دیتے ہیں جہاں پہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ing جیسے beginning تو n double ہو جائے گا جیسے admitted یہاں پہ میں نے use کیا admit میں single t ہے لیکن admitted میں double ہو گیا اسی طرح sitting sitting setting تو جب ing لگانا وہ double ہو جاتا ہے اور بعض ing لگاتے ہوئے لیکن دیکھیں کیونکہ اس کی sit کی اور set سیکنڈ تھرڈ فارم seated نہیں ہے تو یہ sit 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 ہے اور set set ہے تو یہاں پہ ing لگاتے ہوئے double کر دیں گے کیونکہ اس کے آگے ed تو آنا نہیں ہے اس کے ساتھ آگے second اور third فارم میں ed آنا ہے تو ہم ed لگاتے ہوئے admitted لگاتے ہوئے ڈبل کر دیں گے اور begin begin begun یعنی اس کے بھی irregular form of regular اور irregular form of of ہم بڑی details سے ڈسکس کر چکے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جب اس کے ساتھ ing لگانا ہے تو n ڈبل ہو جائے گا اب میں نے یہ کچھ examples لکھی ہوئی ہیں sold یعنی اس کو ہم as spoken اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ he has saved enough money to buy a car to buy کو میں highlight اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ main جو verb ہے وہ tense کے مطابق نہیں ہے اب has ever third form tense کے مطابق آگیا اگر کوئی اور verb اسی سنٹینس میں ہمیں use کرنی پڑ گئی ہے تو to کے بعد جب بھی کوئی لگائیں گے اس کی بتائیں سر first form لگائی نہیں ہے کوئی اور preposition آجائے in آجائے for آجائے situation کے مطابق before آجائے after آجائے تو پھر ہم نے کیا لگانا ہے بھلا ing form of اسی طرح i have been to europe many times اب آپ کہیں کہ bean کہاں سے آگیا bean helping verb نہیں ہے bean یہاں پہ third form ہے پڑھ چکے ہیں پہلے be form verb جس کو میں state verb کے نام سے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے action and state verb اس میں بڑی detail سے بتایا گیا bean یہاں پہ بھی third form of verb ہے تو یہاں پہ third form i have been to europe many times اس کا مطلب ہے کہ میں یورپ کئی دفعہ رہ چکا ہوں یا جا چکا ہوں they have just left اس کو میں نے underline کیا ہے کہ third form use or your case tense میں ہونی ہے has helping verb a single کے ساتھ has ہے اور i کے ساتھ بھی ہے وات plural کے ساتھ بھی ہے they have just left the office they plural have آئے گا just ابھی ابھی وہ دفتر سے گئے ہیں چلے گئے ہیں جا چکے ہیں تو just پھر adverb of time ہے واب سے پہلے آئے گا arham has completed his english language course his english language course his کو میں underline کیا ہے اگر پچھلے ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھیں اور بتائیں his possessive adjective ہے کہ possessive pronoun ہے students have learned their lesson their کو میں underline کیا ہے یہ اب آپ نے جو pronoun stable ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے بتانا ہے کہ their lesson یعنی their یہاں possessive objective ہے یا possessive pronoun ہے تو students have learned their lesson students plural have آئے learn learned learned third form اور their lesson وہ کی forms لازمی یاد کرنی وہ بھی کسی میں ویڈیو میں آپ دے دوں گا ویسے آپ net سے بھی search کر سکتے ہیں ان کو لازمی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تنس آئیں ایکٹی ویس پیس آئیں اور ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ آئیں تو آپ کو form آب لازمی آنی چاہیے اب ہم نیگٹیو سنٹینس کی طرف بڑھتے ہیں نیگٹیو سنٹینس کیسے بنانا ہے ہم بڑی ڈیٹیل سے سنٹینس ٹکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیگٹیو سنٹینس کیسے بنانا ہے اور انٹروگیٹیو کیسے بنانا نیگٹیو کے لیے ہمیں نہیں اردو میں اور انگلیش میں ناٹ لگانا پڑتا ہے اب جیسے مجھے ابھی آپ کا ختم حصول ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے یہاں پہ ہم نہیں لگا دیں گے اپنا کام مکمل نہیں کر چکا ہے تو مکمل نہیں نہیں لگا کے ناٹ کہاں پہ آئے گا بتائیں ذرا obviously helping work کے بعد he has not already completed his work نائم نے استیفہ دے دیا ہے تو نہیں دے دیا ہے نہیں دیا ہے تو استیفہ نہیں تو not کہاں پہ لگائیں گے obviously helping work کے بعد تو نائم has not resigned یا نائم has not given his resignation تم نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ہے تو تم نے اپنی غلطی کا اطراف نہیں کر لیا ہے نہیں کیا ہے تو نہیں کہاں پہ آئے گا یہاں پہ اس کے بعد not کہاں پہ آئے گا helping work کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں intuitive sentence کی طرف negative میں ہم نے not یہاں پہ helping work کے بعد لگانا تھا اور interrogative کو کیا کرنا ہے اگر صرف کیا ہو تو helping work کو has have ہے اس کو ہم نے subject سے پہلے لکھ دینا according to subject سبجیکٹ سنگل ہوگا تو پہلے has لگائیں گے plural ہوگا تو have لگائیں گے اگر اسی کو ہم interrogative بنائیں تو کیا مجھے ابھی آپ کا ختم حصول ہوا ہے تو یہی جو have have i just received your letter یہ received تھا receiver نہیں received ہے received وہ پہلے ہی اپنا کام مکمل کر چکا ہے تو کیا وہ پہلے ہی اپنا کام مکمل کر چکا ہے کیا کے لیے کیا کریں گے helping name resigned یا has name given resignation تم نے اپنی گلتی کا اطراف کر لیا ہے تو کیا تم نے اپنی گلتی کا اطراف کر لیا تو کیا کریں گے have کو subject سے پہلے لکھیں گے اسی طرح اگر ہم نے ان کو negative یا interrogative بنانا ہے تو has have کے بعد not لگاتے جائیں اور interrogative بنانے کے لیے has have کو subject سے پہلے لکھیں گے اور اگر wh question words لگانے ہے تو ان کو کہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ اب فرض کریں اس میں ہم interrogative جو word ہے اس کا use کرتے ہیں why has he saved enough money to buy a car why have سب سے پہلے why لگائیں گے پھر ہو کب کیوں کیسے والا ہو تو helping verb کو ہم نے subject سے پہلے ہی لکھنا ہے interrogative negative sentence بھی ہوتا ہے اس میں نہیں بھی آتا ہے کیا بھی آتا ہے تو اس میں نہیں جو ہے not اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے اور helping verb سبجیک سے پہلے آجائے میں ایک example دے دیتا ہوں جیسے مجھے ابھی آپ کا خط مصول ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے نہیں بھی آجائے گا کیا مجھے ابھی آپ کا خط مصول نہیں ہوا ہے تو کیا بھی ہے یعنی interrogative بھی ہے تو helping of subject سے پہلے ہی آئے گا پھر subject آئے گا not اپنی جگہ پہ ہی رہے گا اور کیا interrogative ہے helping of subject سے پہلے ہی آئے گا دونوں لگیں گے یعنی helping of subject سے پہلے ہوگا اور not بھی اپنی جگہ پہ رہے گا کیا بھی ہو گیا نہیں بھی ہو گیا اب نیکس ویڈیو میں ہم present definite present continuous present perfect mix tenses کی ہم spoken practice کریں آپ نے early ویڈیو لازمی دیکھ نہیں ہے complete دیکھ نہیں ہے وہ paragraph کی شکل میں ہم کریں گے sentences تو آپ بنا لیں گے paragraph جب لکھنا آئے گا ایک tense میں جیسے present definite paragraph daily routine of life پہ ہم نے ایک ویڈیو کی تھی اس کو کیسے express کرتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں اس کو ضرور دیکھ گا keep watching english with pharhan thank you